تو آئیے ہمارا ساتھ دیں ہم بلیں گے آپ کی آواز اور پھر یہ ہو جائے گی ہماری آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں خدا حسین کے لئے ضرورت السلام محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی ناظرین آج کے ہمارے مہمان عجت الاسلام مولانا جواد سین آبدی صاحب موجود ہیں میں جواد صاحب کو بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے مصروف وقت میں سے ہمارے صاحب پروگرام میں نکال کے موجود ہیں سلام علیکم مولانا صاحب بہت شکریہ میشہ کی طرح سے قائم ٹی وی کا اچھے اچھے اور مناہت پر پروگرامز کو کنڈکٹ کر جا رہے اور مجھے بھی اس میں شامل کر کے اپنے رائے کے اظہر کا موقع دیا آپ کا اور عباز بھائی کا بہت شکریہ عباز بھائی دی ہمارے ساتھ ترجیل کے طور پر موجود ہیں قبلہ ہمارا عنوان جو پچھلے دو ہفتے سے آپ نے کچھ اگر کوئی ہمارے دیکھے بھی ہوں نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے چل رہا ہے اس میں ہم نے مختلف قفطات کے لوگوں کو بلایا چورہ آئے دانشوار حضرات آئے گیوریسٹری کے دین پرویائے میں شریک ہوئے صحافی شریف ہوئے سواتر کے ساتھ ہم لوگ ان سے سوالات کرتے رہے اور ہماری بادشت نوجوانوں کے مسائل پر ہوتی رہی پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں موجودہ حالات میں موجودہ دور میں کیا درپیش مسائل ہیں سب سے پہلے قائم ٹی وی کے تمام ناظرین اور سامین کی خطب میں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو اور میزا بھائی آپ کو بہت شکریہ اور ہمارے عباس نقلی صاحب اور قائم ٹی وی کی پوری ٹیم جو بیک آف دی میٹنگ جو ہمارے لیے پروگرام کنڈک کر دی اور اس کو اچھے طریقے سے لائیو ٹیلیک آسٹ ہمارے تمام ناظرین تک کٹے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان کی لائیو میں کوئی گول سیٹ نہ ہو اس سے اپنا حدف ہی پتا نہ ہو یعنی ہم حدف پہنچنے کی مرحلے پر درجہ آئیں گے جب ہم پہلے حدف کا تائیون تو کریں مجھے تو ایسا دکھتا ہے کہ شاید آج کی ینگسٹرز نے اپنے حدف کو کھو ہی دیا ہے ان کو یہ معلومی نہیں کہ ہمارا حدف کیا ہے ایک پڑھنے والے طالبین کا حدف ایک ڈگری ہے ایک اچھے ڈگری ہولڈر کا حدف ایک اچھی نوکری ہے ایک اچھی نوکری جو کر رہا ہے اس کا حدف ایک اچھی اماؤنٹ کی صورت میں اس کی سیونگز ہے جب ہمارے حدف کتنے محدود ہو جائیں میں یہ منع نہیں کر رہا کہ ایک اچھا ڈگری پڑھا ہوا جوب نہ ڈھونڈے اچھا جوب پڑھا ہوا میں سنکار نہیں کر رہا حدف آپ کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کا جو لوگوں کے ساتھ اٹریکشن ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے آج نو جمان اچھی تعلیم کے لیے صرف اس لیے بھاگ رہا ہے کہ اس کو شعور حاصل نہیں ہو اسے اچھی ڈگری مل جائے اسے اچھی جوب حاصل ہو جائے اور ایک اچھے جگر میں اس کی شادی ہو جائے جب حدف یہ ہو جائے تو پھر یاد رکھئے کہ انسان دوڑ میں لگا رہتا ہے اس وقت ہم دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور جب ہم دوڑ میں لگے ہوئے ہیں تو حدف یا ہم پہنچنی پاتے ہیں یا ہم حدف کر کر ایک آگے ایسے ایرہ میں نکل جاتے ہیں کہ جہاں سوائے گمراہی کے اور گمنامی کے کچھ بھی نہ ملے آج ہمیں دیکھ لیں پڑھے لکھے لوگوں کے کمی نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں دگری ہولڈرز کی کمی نہیں ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کہوں کہ اچھی جوبز والوں کی کمی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو ایک صحت مند معاشرے کی صورت میں ایک پروڈکٹیو یا ینگ سر چاہیے ہوگا تھا وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی حدف ہی سیٹھنی کیا نوجوان کا حدف کیا ہونا چاہیے نوجوان کا حدف جو حدیث امیان پر آئے گیا وہ یہی ہے کہ نوجوان اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاکر اگر اسلامی اقدار کو کیونکہ یہ کہ اپگریڈ کرنے کے لیے صرف کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں نوجوان اپنے حدف سے کچھ قریب ہے اور انشاءاللہ وہ اپنے حدف تک پہنچ سکتا ہے لیکن آج تو معاملہ ہی ہمارے سامنے مختلف ہیں ہمارے اہداف مختلف ہیں مجھ سے میرا حدف پوچھیں گے مختلف ہیں آپ کا حدف مختلف ہیں یونیورسٹیز کالیجز میں پڑھنے والے جو ینگٹرز ہیں جو عام لڑکے جوپس کر رہے ہیں ان سب کے حدف مختلف ہیں تو میں سوچتا ہوں ایسے جب ہم مختلف رسولوں پر نکلی جائے ہیں ہمارے زاری مختلف ہوں تو پھر ہمارے حدف بھی نہیں ہو سکتا ہماری کوشش بھی نہیں ہو سکتی ہم ایکائی کی صورت بھی نہیں ہو سکتے ہم معاشرے میں بکرے ریوڑے کی صورت بہت خوب ساکر قبلہ آپ نے ایک مسائل یہ بھی بتایا نوجوان کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کا گول سیٹ نہیں تو آپ کیا یہ بات آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ گول سیٹ کرنا بھی جو معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو سینئر لوگ ہیں جو ٹیچرز ہیں جو علماء ہیں جو قطبہ ہیں وہ اس نوجوان کو گائیڈنس دیں گے تو گائیڈنس دینے کا کہ آپ سمجھتے کہ گائیڈنس اس نوجوان کو صحیح مل رہی ہے اگر اس کو گائیڈنس صحیح مل لی ہے تو وہ اپنے گول بھی سیٹ صحیح کرے گا اگر اس کو گائیڈنس سا ہی نہیں مل رہی ہے تو وہ گول کیسے اپنے سیٹ کرے گا بسم اللہ الرحمن رہی دیکھیں اس میں دو باتیں اس میں معاشرے کی طرف ہم آئیں گے سیکنڈ سٹیپ پر اس میں پرس سٹیپ جو ہے نا وہ گھر والوں کا ہے آپ کے پیرنٹس آپ کے گارجینز آپ کے سراؤنڈنگ میں رہنے والے آپ کے جوائنٹ فیملی میں رہنے والے آپ کے کزنز آپ کے دوسرے جو رشدار ہیں یہ آپ کو پچھپن سے ایک طرح سے تیار کر رہی جاتے ہیں آج آپ دیکھ رہی جینا ویسٹ میں کیا ہے ویسٹ میں بچوں کو گدھوں کی طرح ان پر لادنی جاتی ہے آج سیکنڈ سٹر کلاس کا بچہ کسی گدھے کی طرح لگتا ہے مجھے ماف کریں گے جو لوگ سن رہے ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گدھا جا رہا ہے اس کے کمر پر بارہ پندرہ کے لوگ کا پیٹ چڑھا ہوا ہے مجھے یہ بتائی ہے ہم نے یورپ سے بہت چیز لے ہم نے یورپ سے ان کا یہ کلچر ایڈاکٹ کو نہیں کیا اور اس میں حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے جہاں سے ملے اسے لے لو ہم نے یورپ سے یہ بحث سے بہودگی لے لی ہم نے فہاشی لے لی ہم نے اوریانی لے لی ہم نے یہ چیزیں یورپ سے کیوں ایڈاکٹ نہیں کی ہے وہاں نرسلی لیویل پر جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو سیکنڈ ڈھرٹ ڈریپس کے اندر جب تک بچہ نہیں جاتا اس کو مختلف قسم کے گیم مختلف قسم کی چیزیں بچے کے سامنے کلاس پر ڈال دی جاتی ہے اور ٹیچر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بچہ جس چیز کی طرف زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے وہ اس کی مائنڈ کو سٹیڈی کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ اس چیز کی طرف زیادہ اب اس کی جو گرومنگ بچے کی شروع ہوتی ہے وہ اس چیز کی طرف شروع ہوتی ہے اگر وہ بچہ ٹولز کی طرف بڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہلو بی انجیریر ان فیچر اب اس کی طرف اس کی گرومنگ شروع ہوگی اس سے بچپن سے وہی چیز اے فور جناب کوئی چیز سے بتایا جائے گی وہ ٹولز میں سے بی فور یہ ایچ فور ہیمر اس طریقے سے ایس فور سکرو ڈرائیور اس کی چیز میں وہ چیز ہے آپ پڑھنی شروع کی جائیں گی ہمارے ہاں تو معاملہ ہی کچھ ہو رہے یہاں تو جب بچہ گھر میں ناک میں دم کرنا شروع کرتا ہے تب ہم اسے اسکول لگانے کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے اس کو گلی میں چھوڑا گا تاکہ وہ دوسروں میں جا کے ماں باپ آپ کے اوپر سب سے بڑا ذمہ داری ہے اور دیکھیں یہ تو میں نے یورپ کی مثال ایک سیکنڈ ایک حالے سے دی ہے جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام ایک مکمل نظام ہے اسلام ایک مکمل نظام ہے اسلام نے کیوں یہ تربیت دی کہ بچہ بہت چھوٹا ہو تو اس کے سامنے جناب کوئی بے پرداب چیز نہ بیٹھیں اس کے سامنے بری الفاظ ہی نہ کریں اس کے سامنے دوسرے کوئی کرز نہ کریں گالیاں نہ دیں آپ اس طریقے سے بچہ ایڈاپٹ کرتا ہے کیونکہ بچہ پورے جب اسی ایڈاپٹشن کی عمر میں آپ نے اسے دو نمبری سکھا دی آپ نے اسے گالیاں سکھا دی آپ نے اسے سکھا دیا کہ داد دادی کو بے وکوف کیسے بنایا جاتا ہے چاچہ چاچی کو بے وکوف کیسے بنایا جاتا ہے گیٹ کو آکے پوچھے بابا کھائیں تو کہتو جا کے بابا گئے میں بچہ سمجھیا کہ جب بابا ایسے بے وکوف بنانے کے رشتے ہو تو اب وہ بے وکوف بنا سکتا ہے اور اگر اچھا وقت مل کے تو ہو شکتا ہے وہ بے وکوف بنانے کے لیڈری بن جا آپ کا بہت اچھا پھر وہ بے وکوف بنائے گا ماشاء اللہ سے تو ہم یہ تیاری ہیں تو گھر میں ہی کر رہے ہیں تو گھر سے سب سے پہلے ہمیں شروع کرنا ہے دیکھئے بحشیت مومن کی ہمارے پاس بڑا دیتری نظام ہے بچپن سے بچہ ڈیڑھ دو سال کی عمر میں ہوا مجلس ماتم کا رستہ دکھایا جروز کا رستہ دکھایا اسے کہا بیٹا یہ آپ نے بچپن سے اس کو قریب کرنا ہے آپ نے اسے قریب کر دیا جناب آپ اس کو لے گا ہے مثلا میں صاحب طور پر میں کیا لفظ کاؤں پتہ نہیں اسے اگران لگ جائے آپ نے اسے کسی گیمنگ زون میں چھوڑ دیا آپ نے اسے جناب کسی میدان کے حوالے کر دیا آپ نے اسے فن کلب کے حوالے کر دیا تو جب بچپن سے آپ نے گیمنگ زون میں چھوڑ دیا تو وہ گیم ہی کھیلے گا جا کر میں اس سے معنی نہیں کر رہا کہ اس کی جو آپ کی جو منٹل ایکٹیوٹیزیں اس کو آپ بلکل بند کر دے میں یہ نہیں کہہ رہا بات یہ ہو رہی ہے کہ برابر سے ہر چیز کو فیڈ کرنے کی ضرورت ہے بیکن ہیورپ آرے تو اسلام سے ہی بات رہی نہیں ہے ایک ویل لے کر چلنا پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں پھر اس کے بعد ذمہ داری آتی تعلیم اداروں تعلیم اداروں کے لئے تو میں سمجھتا ہوں اور بتا نہیں میرا جمعہ کہاں تک جا کے ہٹ کرے گا شاید تعلیم اداروں کی تعلیمی تربیت کے لئے اپنے اداریں بنانے چاہیں دعا میں فرق نہ پتا ہو وہ ترانے کا پوچھ رہا ہے وہ پڑھ کے سنوارا لپے آدھی ہے دعا بن کے تمندہ میری اور رونا یہ ہے کہ دوسرا مصرہ اس کو نہیں آتا ہے اس کے بعد اس سے پوچھتا رہا ہے پاکستان کس نے بنایا ہے تو وہ سید احمد خان کا نام لے رہا ہے اس سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کہاں پہ آرام فرمائے تو وہ مصر کسی شہر کا نام لے رہا ہے یہ ہماری بیسکس ہیں انڈازہ لگا لیا آگے جا کر کتنا ناثور بنیں گے جب یہی اب سیلیکٹ روکر کہوں یا الیکٹ روکر کہوں یہ بھی مجھے نہیں پتا میں غیر سیاسی آدمی ہوں اب جب یہی لوگ پہ جا کے آپ کے ہاؤسز پہ بیٹھتے ہیں آپ کے اسمبلی فلور پہ بیٹھتے ہیں پھر یہ آپ کے لئے جب ماں سے قانون پاس کرتے ہیں بیتو کے اور کہتے ہیں کہ ہم سولر سے جو بجلی لے رہے ہیں اس سے پھل لیں گے پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں تو بے وقوف کو چننے والے بھی تو ہمیں بے وقوف کریں تو یہاں تو آوے گا آوہ وگڑاوائے کس کا رونا روے جائے کس کا رونا نہ رو جائے ہماری سمجھ سے باہر ہے میں سمجھتا ہوں ماباپ اپنی زمداری پوری کریں تعلیمی ادارے اپنی زمداری پوری کریں اور کہیں نہ کہیں کمی کوتا ہی ہے میں سب کو دول کا دھولہ قرار نہیں دے سکتا سب ملائکہ کی جماعت نہیں ہے نا حضرت اللہ کے سب گناہوں سے پاک ہیں سب سے خطائیں ہوئی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو خاتم کر کر کوئی سٹیپ ٹریکٹیکل لے کے آگے وڑھیں تاکہ ان چیزوں سے جانتے ہو آئی جائے سکے حضرت قبلہ ایک چیز ایک ہوتی ہے دنیاوی تعلیم اور ایک ہوتی ہے دینی تعلیم آپ کیا سمجھتے ہیں نساب کی کمی آپ نے دنیاوی تعلیم کے حوالے سے نساب کی کمی تدو بتایا ہے کہ اس کی نساب کی کمی ہے دینی تعلیم میں کہاں پہ نساب کی کمی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الہات کے حوالے سے بھی فرمائیے گا جب ہم نے پچھلے قریام میں اپنے مہمانوں سے الہات کے حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے ہمیں یہی فرمایا کہ الہات کی طرف نوجوان جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا دنیاوی تعلیم کے نساب کی وجہ ہے یا دینی تعلیم کے نساب کی وجہ ہے دیکھئے اس میں جہاں تک بات کروں گا میں دینی نصاب کے جو دینی نصاب دیکھیں اللہ رسول اور معصومی کی طرف سے مکمل تو ہے اب اس مکمل کی جو ڈیلیوری ہے اس میں کہیں نہ دیں کوئی ایرر آیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ڈس کنیکشن ضرور ہے جس وجہ سے ہم وہ سلوٹ خالی دیکھیں ایک بات کی ہو گئی بات کرتے ہیں آپ اس لوگوں کے نصاب کی تو آپ نے دیکھا تین چار سال پر ایک پرابلم ہوئی ہمارے علماء نے اس کو بیویل کیا مسئلے کو سلوشن ہوا تو گورنمنٹ نے کہا کہ بھئی ہم نے ابھی کتابیں چھاپ لیے تو ابھی پڑھا دیں اپنے بچوں کو اگلی دفعہ جب چھپے گا تو ہم آپ کی والی بات ہاتھ لیں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے ویسی گورنمنٹ کے حالات اتنے پتلے ہوئے میں تو ان سے کیا مقام جلی کوئی مطالبہ کیا جائے تو دیکھیں یہ تو آئیی بات میں سمجھتا ہوں اگر گھر کی تربیت اور وہ جو بنیادی تربیت اسلام کی اے بی سی بی والی اگر اس میں میں سمجھتا ہوں کسی حد تک کمنے کو اپنا خورا کر دیا اس میں پھر ماں باپ کی بھی ذمہ دالی ہے کہ وہ ماں باپ راستہ کو دکھائیں ماں باپ نے بتا دیا بیٹا استخارہ کروانا ہو تو ان علاموں کو قول کر لینا سویاں جلوم پڑھوانا ہو تو ان علاموں کو قول کر لینا اور ایک سال کی دھموں دھو آدھار دھما کے دھار بلے چھپے اور شامیانے پڑھنے والی کرانی ہو تو فلاں اللامہ سے کروا لینا جب آپ نے اسے اللامہ کو دکھائی اتنا صدیہ بنا کر تو اللامہ کو اتنا صحیح دیکھے گا اور پھر اللامہ کو بھی ضرورت نہیں پڑی کہ اللامہ آنے سے بڑھ کر کچھ بتائے اللامہ آئے گا اچھی چیزی مدلے دھو آدھار پڑے گا پروٹوکول میں آ کر وہ اچھا سا کور لے کے چالے جائے گا آپ نے اسے عالم سے ایسا فرینڈ قریب کیوں نہیں کیا اور پھر میں یہاں شکوہ عالم سے بھی کروں گا عالم نے آپ کو اتنا اچھوت بنا لیا کہ وہ محرم کے علاوہ کسی کے ہاتھ آنے کو تیاری نہیں ہے کبھی سیکیورٹی کے نام پر کبھی پروٹوکول کے نام پر کبھی مصروفیات کے نام پر جس وقت عالم اپنے آپ کو قوم سے دور کر لے وہ قوم تباہی کیلئے تیار ہو جائے اور میں پیغمبر کا ایک فرمان کٹیگوریکلی آپ کے ساتھ میں پڑھتا ہوں پیغمبر گیریز ہماری کتاب میں ازا فساد العالم ہو فساد عالم جب عالم فاسد ہو جائے عالم خراب ہو جائے تو زمانہ خراب ہو جاتا ہے آج زمانے کا ملکہ میں دوسروں کی گاندے پچھتا سکتا کہیں نہ کہیں میں کسی مشخص پڑھتی بات نہیں کر رہا جہاں بہت سے لوگوں نے اپنے حق میں کر کتاہی کی ہے تو بہت بڑی تعداد علمہ کی ایسی ہے جنہوں نے اپنے شب و روز محنتیں کر کر جو ہے وہ ایک قوم کو اپنا خون پلایا ہے ایک قوم کو جو ہے وہ اپنا دین کا پیغام پہنچا ہے لیکن وہیں ہمیں کئی نہیں کمی نظر آتی ایک بات تو یہ ہو گئی الہاد کی آپ نے بات کی ہمارے جوان اور ہمارے یعنی ہمارے نوجوان کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ الہاد کمانے ہی لیے ہمارے کئی جوانوں کو نہیں پتا ہوگا الہاد کیسے کسے ہیں تو یہ تو آپ کا پروڑیم کا نام ہے توی والی بات ہو گئی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں الہاد ہی نہیں پتا کسے کہتے ہیں جب بیماری ہی ڈائیگنوز نہیں ہو پا رہی تو الہاد اس کا کیا خاک کریں گے الہاد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے بارے میں بحث کرے اور بحث کے نتیجے میں اللہ کی ذات کا انکار کر دے یا اس کی ذات کا پارشلی انکار کرے یا کمپلیٹلی انکار کرے اس سے الہاد کہا جاتا ہے یاد رکھی گا الہاد ایک ایسی لانت ہے میں جملہ کسی پرگرام میں کہہ چکا ہوں مجھے یاد ہے اس وقت میڈل ایسٹ خاص طور پر بات کر رہا ہوں اور اگر میں پوری دنیا کی بات کروں تو وہ اپنی ہے کہ میڈل ایسٹ پر اس وقت مہنگائی بھوک اور معاشی بہران اور جنگوں کے خطرات سے زیادہ ترین خطرناک جو خطرہ اس طرح میں اڈلا رہا ہے آپ یقین مانیشن ایٹوی جنگ سے خطرناک یہ خطرہ ہو سکتا ہے وہ ہے الہاد کا خطرہ ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی باریک طریق سے ہمارے اوپر ہی کام ہو رہا ہے دیکھیں خدا دنیا کے ممالک کو دنیا کو سمائے خدا جنگوں سے دور رکھے آہ نہیں توکر باہلاری چیز اس طرح پڑھنی ہے لیکن میں ہی دعا کرتا ہوں خدا ان چیزوں محفود رکھے کہ ہم جنگوں کی طرف پڑھیں لیکن ایک بات زہن میں رکھیے گا ایک بات زہن میں رکھیے گا جنگ اگر ہوتی ہے تو صرف جسم کا خاتمہ ہوگا ایک بار مر جائیں گے وہ ویسے بھی مرنا ہے خدا نخواستہ لیکن اگر الہاد کی جنگ ہم پر مسلطت ہو گئی یاد رکھیے گا جسم زندہ بھی رہے گا لیکن ہم مردہ لاش پچھ چکے ہوں گے ہمارا دین عقیدہ ملیہ میٹ ہو جائے گا جیسے ایٹمی جنگ کے بعد دوبارہ زندگی کے اثار نہیں ہوتے الہاد کے بعد پھر دین کے اثار زیرو پرسنٹ رہ جائیں گے الہاد ہوتا کیا ہے کہ آپ کچھ تھیوریز کے ذریعے کچھ اسکیچز کے ذریعے کچھ گیمنگ کے ذریعے کچھ ایپس کے ذریعے سے سوشل میڈیا وار کے ذریعے سے جسے یوں کہیے کہ ایک سائلینٹ وار کہا جاتا ہے آپ اپنے گھروں میں پینیٹریٹ کرتے ہیں اس جنگ کو آج آپ کے ایپ سٹورز میں ایسے گیمز ہیں میں نام بتا دوں گا آپ کو پروگرام کے بعد ان کا کہ آپ اس کو سرچ کریں بہتری گیم آئے گا آپ کے بچے کا اس میں دل لگے گا آپ کا جو والد ہے وہ اچھے سے دوستوں میں ٹیم دے سکی گا آپ کی والدہ کے چند میں اچھے سے کام کرتے گی اور بچے کا اچھے سے بیڑا گھر کو سکی گا مجھے گیمز کھیل رہا ہے اس گیم میں خدا بندے مطال کو مجھے خدا ماں فرمائے ایک ڈکٹیٹر بنا کر دکھایا ہے جو ہاتھ میں ہیمر کوئی ہنٹر یا اس طرح پی چیز لیے کھڑا ہے اور ایک بندہ مسلحے میں نماز پڑھ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے شریعت یہ ہے دین ایک لڑکی کو ہجاب کر کے جو ہے وہ جناب کوئی ہنٹر مار رہا ہے وہ دکھایا جا رہا ہے یہ اللہ ہے اس طریقے سے الہار پینٹریٹ کیا جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس سے جو ہمارے سکرپچرز ہیں تورہ زبور انجیل قرآن اس کا انکال کروایا جاتا ہے پھر جو اسلامی ٹیچنز ہیں پھر جو پیغمبر کی ٹیچنگز ہیں پھر جو آئیم ایمیت کی ٹیچنگز ہیں ان سے انکال کرائے جائے گا پھر جو ہماری اسلامی شخصیات ہیں مجھلی کو نعوذ باللہ ایک ظالم میں دکھائے جائے گا کہ یہ تھے جو مارنے والے تھے سب کو قتل کیا ہے ہمیں ہمینٹی کے رسپیکٹ کرنی چاہیے رسول اللہ کو دکھائے جائے گا کہ قرآن زمانے کی نعوذ باللہ خاکم بطان باتیں کرنے والا کوئی فرد ہے جو کیا کہ امیر غریب سب برابار اور اس طرح کی چیزیں تو میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا ہے تمہاری طرح سے بہت اہم کردار ہے اچہ آپ کیا کرسکتے ہیں یہ کیمز میں اور آق بقیرrą Kerوا سکتے ہیں نہیں یہ تو خوص جس مویڈا اور آق poziom کرا رہیے ہیں یہ بھی اہنях آپ نے نہیں بنایا ہے یہ بھی کسی کی مرنون اُمیں نت ہے یہ انہی ہی کا بنایا ہے جنگی چیزیں ہم کھانے کا کبھی کس سے منا کر رہا ہے نقصا ہوتا ہے ان چیزوں سے بائدہ ہوتا ہے ہم نے کیا بنایا ہے ہم نے ہم نے سوای ایک میں بھی گزار سکتا ہوں اچھے چی باتیں کر کے آپ کو حدیث سنا کرتا ہے میں کوئی حدیث نہیں سنا رہا ہوں سامنے کتاب رکھتا ہوں کہ یہ روایتیں پڑھوں سوال اتنا کیٹیگوریکری اتنا یوں کہیے پریکٹیکل چاہیت ہے کہ میں روایت تک جا ہی نہیں پا رہا ہوں تو قبلہ آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ یہ الہاد جو الہاد کی آپ نے ڈیفنیشن بتائی ہے اور جو الہاد جہاں پہ یہ الہاد کی ڈیفنیشن آ رہی ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ الہاد دجالی فتنے کی طرف لے کے جاتا ہے اور دجالی فتنہ بسکلی ہے کیا بلکل یہ چیز ہے دیکھیں ہر چیز کے سٹیپس ہوتے ہیں آپ کو بائل میں کچھ ایپ انسٹال کریں اسٹیپ پن پہ آپ کو یہ کہے گا اسٹیپ ٹو پہ یہ کہے گا اسٹیپ ٹھری پہ یہ کہے گا لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ ایپ ایسی یہ جو میری بیوائیس کے لیے حام فل ہو سکتی ہے یا اسٹیپ سے میرا کچھ کام نہیں ہے آپ اسٹیپ پن پہ جاتے ہی نہیں ہے جیسے ہی آپ نے اسٹیپ پن کروس کیا وہ اسٹیپ ٹو آپ کو دے گا آپشن یا تو آپ اسٹیپ ٹو کو اویل کریں یا آپ اسٹیپ پن پہ آکے پیک ہو جائیں اس وقت آئیے سوشل میڈیا اسٹیپ بن ہے ہمارے لیے مجھے ماف کریں کہ میں ابھی جملہ کونگا اسٹیپ بن ہے سوشل میڈیا ہمارے لیے اب آپ مجھ سے پوچھیں گے پھر سوشل میڈیا پہ تو ہم نے بھی آپ کو مارانا بڑی مشکلوں سے اپی زوم پہ لیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے لیا ہے تو ہم یہاں کونسی دین کے خلافات کر رہے ہیں ہم یہاں کونسا کسی کے اخلافی اقدار کے خلاف یا مورا سائنس کے خلافات کر رہے ہیں ہم کسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں جی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو چیز کر رہے ہیں وہ کرنے کا ایم کیا ہے مقصد کیا ہے اور وہی والی بات آگئی جو میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ ہمارا ایم ہی گھم ہو چکا ہے ہمارا گول ہی گھم ہو چکا ہے اچھا تجالی فتنہ کیا ہوتا ہے یہ کیا بدلہ ہے یہ بھی سن لیجئے آپ تجالی فتنہ بیسیکل یاد رکھی گا یہ کوئی خارج کو اپسروریشنل کوئی چیز نہیں ہے کہ جناب میں سامنے کی چیز رکھی ہوئی ایک بلیف سا کوئی جناب باکس ہے یہ تجالی فتنہ ایک مینڈسیٹ کا نام ہے تجالی فتنہ ایک سائنس کا نام ہے تجالی فتنہ ایک ایسا کنٹرولنگ سسٹم ہے جو آپ کے مائنڈ کو آپ کی فکر کو آپ کے تمام جناب جو سسٹمز ہیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا لین دین آپ کی اٹھریکشن سب کو ایسا کنٹرول کر لے گا کہ آپ اس کے تابع ہو جائیں گے کوویٹ کی بات جب چلی تھی تو بڑی لوگوں نے گمراہی پہلائی کہ اچھی پہ ہے وہ چیپ لگا دیں گے یہ ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے نفس سے بڑی کوئی چیپ ہمارے اندر موجود ہے اس سب میں اللہ نے فیٹ کر کے بھیجی ہے اب آپ مجھ سے پھونکے کہ اس کا مطلب یہ چیپ پیدا کرنے والا اللہ ہے نہیں اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے اس نے یہ چیپ پیدا کرنے کے بعد اس چیپ کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے اللہ فرماتا میں نے اس چیپ میں دون اپشنز دے دی ہیں چاہے تو فجور کا اپشن آن کر کر تم فاجر بن جاؤ تکوے کا اپشن آن کر کے تم تکوے کی طرف آ جاؤ یہ چیپ لگی ہوئی ہے سب میں بھائی آپ کسی پہ عزام نہ دیں کہ فلانے چیپ لگا دی اندر چیپ لگی ہوئی ہے اسی چیپ کی وجہ سے آج ہمارے معاملے آپ نے چیپ چیپ ہوئے میں ہم ایک کناوں کا شکار ہیں بڑائی مجھے یوں کچھ رہی ہے اچھائی مجھے یوں کچھ رہی ہے اگر میں اچھا ہوں تو مجھے اچھائی کو گھنچنا ہے بڑائی کو کر دینا ہے تاکہ میں ثابت کروں کہ میں ٹریکٹیکل ہوں جی بلکل بہت سے قبلہ جیسے مینج پرگیانٹو شروع میں بھی آپ سے فرمایا کہ عباس نکوی بھائی ہم آجان موجود ہیں اور تجزیر کے طور پر میں عباس بھائی کی طرف چلوں ہوں جی عباس بھائی قبلہ کی گفتوگو آپ نے سماعت فرمائی آپ کیا فرمائیے اور کیا سوال کیجئے قبلہ سے جی میں سم بہت شکریہ جواد عبدی صاحب قبلہ جواد عبدی صاحب سے بہت عرصے کے بعد اسی پروگرام میں ملاقات ہو رہی ہے اور یقین کیجئے کہ جس روانی اور امدگی کے ساتھ گفتوگو فرماتے ہیں تو میں تو ایک یوں سمجھ دیئے کہ ایک ملعب سہر میں گرفتار ہو گیا ہوں ان کی گفتوگو کے اور مسہور کن سے ایک گفتوگو ہوتی ہے ان کی وہ ماشاءاللہ کس روانی سے آپ دیکھئے نا مطلب سوچنے والی ایک کیفیت ہی نہیں آ رہی بہرحال خیر یہ تو میرے پسندہ زاکرین میں سے ہیں جواد صاحب قبلہ میں یہ چاہوں گا کہ اب جن صورتحال کا جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا ہے ہمارے یہاں تعلیمی حوالے سے تو ہمیں کسی کوئی اچھی امید ہے نہیں ہم نہیں سمجھتے کہ تعلیمی حوالے سے اور ہاں بالکل آپ کا آپ کا یہ والی بات جو ہے وہ کئی اور عباب نے بھی یہ بات کی مختلف انداز میں کہ گھر کی تربیت بہت اہم ہے میں چاہوں گا کہ آپ یہ فرمائیے کہ محراب اور ممبر ہمارے یہاں اس سلسلے میں ان دونوں مدرسوں سے ہمیں کیا مزید بہتری کی گنجائش ہے کیا بہتر کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کی دعاوں کا آپ کی نیک تمناوں کا خواہشات کا بہت شکریہ بہت شکریہ باز میں ہمیشہ کی طرح سے اور جو چیزیں آپ نے فرمائی خدا مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیقہ تا فرمائیں سب سے پہلے تو اور جو فرفر میں جب اس کا سبب یہ ہے کہ ان مسائل کے ام بھی شکار ہیں جس میں کوئی شئی روکٹ سائنس ہے ہی نہیں بہت پیٹیکلی پروگرام ہے اور بہت یوں کہ یہ کہ ترینڈ سے ہٹ کے پروگرام ہو رہا ہے تو موجہ اچھا بھی لگا اور میں خود کو بھی اپنے آپ کو ان مسائل کے حصہ سمال ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی خیراب کی بات کی بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی اور باز بھائی اور تیم 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 ہم نے سرحانہ چھوڑ دیا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ جب سرحانہ چھوڑ دیں گے تو پھر ہم سڑنے کی طرف ہی چلے جائیں گے سب معاشرہ سڑ رہا ہے ایک تافیم چھوڑے ہمارے افکار سے ہمارے نظریات سے وجود سے شاید یہ برگرام اس تافون زدہ محل میں ایک خوشبو کی جو ہے وہ سلسلہ ثابت ہو سکے اب باز بی آپ نے محراب و ممبر کا نام دیا میں اگر آپ سے یہ جملہ کہوں کہ آج معذرت کے ساتھ بہت سخت جملہ کہنے والوں میں اور پتہ نہیں کتنے لوگ کچھ سے نراز ہوں کتنے لوگ برہر مجھے کوئی پرون نہیں کسی نراز ہونے کی آج شاید محراب و ممبر بھی ہمارے اسمبلی اور ان چیزوں کی طرح اتنا سیاسی ہو چکا ہے کہ جو محراب و ممبر سے آنا چاہیئے تھا وہ نہیں آتا ہے پورے سوال کا جواب یہ ہے اگر آپ کہیں گے جو اس کی تفسیر میں بھی آپ کو بتایا جب ہمارے ہاں میار محراب و ممبر کا شہرت جناب ان کی میں کیا کہوں کہ ان کا پھلنا پھولنا یہ میار بن جائے تو پھر وہاں سے ایل نہیں آئے گا صرف ہواہیں آئیں گی پہلے زمانے میں آج آپ نے پوچھا نا محراب و ممبر ان سے انسین مسائل کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے اب آج میں ان مسائل نہیں دنیا کے مسائل کھل سے محراب و ممبر سے ہو سکتا ہے دنیا کے مسائل کھل اور اس کی بڑی سولیڈ دلیل میرے پاس ہے اس کی سولیڈ دلیل یہ ہے کہ مدینہ مناورہ میں کوئی ریہیویلیشن ہاؤس نہیں تھا کوئی وہاں میں مینٹلی اسیسمنٹ کہتا رہا ہے صرف مسجد نبوی تھی وہی اسیمبلی تھا وہی اسکول تھا وہی کالیج تھا وہی یونیورسٹی تھا وہی ایک کمپانشن تھا وہی ایک اتشار تھی وہی اتھانہ تھا وہی ایک سب کچھ تھا اگر ایسا نہیں تھا تو مجھا آپ بتا دے اسی میں سب کچھ پیغمت سکتا ہے بس فرق کتنا ہے اس محراب محمد الرسول اللہ اور علی المرتضیت ہے اور آج کی محراب جتنے بھی ہمارے افراد ہیں میں پھر کہوں گا اس میں بہت بڑی تعداد وہ ہے جنہوں نے اپنے حق ادا کیا ہے لیکن شاید وہ جو کم تعداد ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے بیکس ہے کہ وہ غالب آگئی ان آوازوں پر جو محراب محمد رسول اللہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ مسجد کسی زمانے میں آمن کی جگہ گئی جاتی ہے آج مسجدوں میں فساد ہوں مسجدوں میں جوتے چلیں مسجدوں میں ہم گالی گلوز سنے جن علم کے نیچے آگر ہم ملتا ہے ان علموں کے نیچے ہم جناب فہوش گالیاں سن رہے ہوں خدا میرے کانوں کو پرواد کر دے کہ مسجدوں میں جوتے چلیں مسجدوں میں ہم گالی گلوز سنیں ایک بات رہی بات ممبر کی تو میں سچ کہہ دوں آپ سے جو میرے دل میں وہ میں آپ سے نہیں کہوں گا اس لیے کہ مجھے سکران جنہاں ضرور میں کہہ دوں آپ سے کہ آج جو مسائل آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بات جو بھی مسجد میں کر رہا تھا جو گول سیٹ کرنے کی جگہ تھی وہاں سے جب لمبی لمبی گول گول باتیں کی جا رہی ہو اور جب گول سیٹ نہ کرنے کی بات کی جا رہی ہو تو آپ کے گول گول مٹول ہو گیا نا وہ کام آج آپ دیکھ لیجئے ممبر پر میں جس پہ آپ سے میں نے بات بھی کی آج من پسند جو پبلک ڈیمانڈ ہو وہ ہمیں چاہیے اور ایک بات میں واضح کر دوں مجھے اپنے عقیدیں کو کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ میں کسی کو جواب دے ہوں میرا عقیدہ میرے مولا کو معلوم ہے مجھے پس آئے میں تو اس آلیت سواب کی مرلس کو بھی اس وقت تک اس آلیت سواب کی مرلس کنسیڈر نہیں کرتا جب تک اس میں فضائی لے لے بہت نہ ہو لیکن اس کی آل میں بلکل آپ کو جوانوں کو ٹریکس سے دور کرنا اور ان کو کسی تعمیری چیز کی طرف جانے ہی نہ دینا یہ ایک سوچ ہے ایک سوچ اور بھی ہے وہ سوچ کیا ہے کہ عوام کو بس اتنا مایوس کر دو محول سے کہ ان کو بس کہو ہمیں کچھ کرنا ہے ہمیں کچھ کرنا ہمیں کچھ کرنا ہے اور ان کو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے ذکر طرف آنے کی طرف جوشیں نہ کرنے دینا آج بڑے بیمانے سے کام ہو رہا ہے میں آپ کو ایک بیان دے کے جا رہا ہوں پہلے سے اور انشاءاللہ محورم میں جب میں ہوں گا باہر تو آپ سے پوچھوں گا اس محورم میں عشر اولہ کے لوگوں کے کیا موضوعات ہیں اور کیا ان کے بیانات ہوں گا یہ آپ مجھے بتاتے گا دزل میں فرم کر گئے کہ کیا ریپورٹ نکل کر آئیے ہمیں سب سے پہلے محراب اور ممبر میں جو افراد موجود ہیں نا ان کو آپس میں دوسرے سے قریب کرنا ہوگا محراب والا سمجھتا ہے میرا فرقہ ممبر والا کہتا ہے میرا فرقہ لگے اچھا پھر ممبر بھی جو اس علاقے پڑھ رہا ہے اس کا فرقہ اللہ کہ وہ کہہ رہا ہے میں تو اس کلاس کہوں میں اس کلاس والے سے بات کیوں کروں میں اس کلاس والا ہوں میں اس کلاس والے سے بات کیوں کروں اچھا کوئی کہہ رہا ہے میں تو سب سے دس فرم تک والا ہوں میں دس فرم سے نیچے والے سے بات کیوں کروں جب ہم نے یہ کلاسز خود بنا لی ہو تو مجھے بتائیے عوام واقعاں کہاں جائے اب ایک جملہ میں اور کہہ دیتا ہوں اب نوجوانوں کو میں مایوس ہونے کی بات نوزمانوں سے کہوں گا دیکھیں آپ محراب سے قریب رہیں یعنی نماز کی پاوندی کریں جو ہاں بھی نماز کے بعد کچھ نہ کوئی دروس ہو رہے ہیں آپ کو جو مسائل پیش ہیں آپ کو اگر ازدوازی زندگی کے مسائل پیش ہیں نا آپ دس آٹھ نوزمان کسی عالم دن سے خواہش کریں جا کر میں نہیں سمجھتا اتنا دل ابھی کسی کا مردہ ہوا آپ کسی عالم سے خواہش کریں اس سے کہیں کہ کوئی ہفتہ بار دس کنڈک کریں ازدوازی مسائل پر میاں بی بی کے مسائل پر دس کنڈک کریں اور اس میں سب ظاہر ہے کہ میچور لوگ بیٹھے ہوں اس میں آپ بات کریں ان پر بات کریں آپ فیملی کے ایشوز والا کوئی پروبلم ہے آپ لے جائیں اپنے عالی بدین کے پاس ان سے کہیں کہ اس پر بات کریں اچھا مرلس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل پیپلی ڈسکس نہیں ہو سکتے نہ ہونے چاہیے کیونکہ مرلس کا خاص سینریو ہوتا ہے اسی عالی ان سے جو مرلس پڑھنے والا ہے ایک اچھا یوز کراؤڈ رکھتا ہے اس سے ریکویسٹ کریں ایک ٹائم اس سے لیں اس کو کہیں کہ ہمیں پینتھالیس منٹ انہی مسائل پر گفتو کریں الہاد کا ٹوپکو ڈالیں ہاں انہوں سے کہیں کہ ہم الہاد سے کیسے بسکتے ہیں الہاد کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں اس کی سمٹمز کیا ہیں میں سمجھتا ہوں اگر الہاد کی بیسز پہ بھی ہم کام شروع کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو city and then country level پر پھر ہم کام کر سکتے ہیں یہ کوئی ناممکن نہیں ہے جب ہم نے covid کی سوائے بنالی جو کہ ناممکن تھا سب کہہ رہتے ہیں ناممکن ہے ناممکن ہے ایک فیصد دنیا مردے گی covid کی دبا بن گئی یا نہیں بن گئی حل ہو گیا تو آپ آگے بڑھیں لوگوں سے رابطے میں رہے ہیں انشاءاللہ اس مسائل گال نکل سکتا ہے شرط یہ ہے کہ ہم مخلص ہو کر آگے بڑھنے کی بات قبلہ میں چاہوں گا اب چونکہ پروگرام ہمارا جو اتام کی جانبی بڑھ رہا ہے اور آخر میں پھر میں اس کا ایک خلاصہ بھی تمام گنجتہ اخصاد کا بھی دینا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے نوجوانوں اور خاص کر کے میں ہی جانتا ہوں چونکہ کہ ہمارے بہت سے ذاکریین اور صاحبانے ممبر جو ہیں وہ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں آپ کی بات سنتے بھی ہیں اور یقیناً مانتے بھی ہیں ہمارے بہت سے عباب ہیں جو سمجھتے ہیں تو آپ اس سلسلے میں نوجوانوں کو ابھی پہلے بھی جو بات کی اس میں آپ نے ایک طرح سے پیغام دے لیا لیکن صاحبانے ممبر کے لیے آپ خاص کر کے وہ پیغام کے جس میں اگر نوجوان نہیں بھی پوچھ رہا ہے تو کیا لائے عمل اختیار کر سکتے ہیں کہ نوجوان کو فائدہ پہنچا سکے تعلیم دے سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں اس کے لیے جو جو نقوش ہمارے پاس موجود ہے جو نساب موجود ہے ہمارے پاس وہ آئیمہ الیویت کا دیا نساب موجود ہے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ بہت مسئلہ ہیں مجھے بتا ہے آپ کی جوپز ہیں آج کل تو میں سمجھتا ہوں گھنٹی بھی جوپ کریں تو پورا نہیں ہو پائے گا ٹھیکے نا آپ کی جوپز ہوں گی آپ کی فیملی ہوں گی آپ کے دوست بھی ہوں گے سب سے بڑکہ آپ کا ورٹسپ بھی ہوگا جو آپ کی جان جگر ہے آپ کو عزیز ہے اس کو بھی ٹائم دیں آپ کا اسٹاگرام ہوگا میں کہتا ہوں سب چیزوں کا ٹائم دیں آپ لیکن آپ سے خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑنے کو تیار ہوں نوجوانوں کے آگے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو آپ کا اسلامی اسکرپچر ہے اس کو ایک گھنٹہ ٹائم دیں ہم نے گھر میں رکھے ہوئے قرآن سے رسطہ توڑ دیا ہے گھر میں رکھے ہوئے قرآن سے احباز بھی خدا ہم سے نراز ہے خدا ہم سے نراز ہے خدا ہم سے راضی نہیں میں یہاں کوئی میڈال آلیپس کو نہیں دوں گا کیا ہم اچھے کر رہے ہیں خدا ہم سے نراز ہے خدا ہم سے نراز ہے آپ دیکھیں کتنے چیلنجز ہیں ایک سے بعد ایک مسئیبت آری ہے آپ کے اوپر ایک مسئیبت کے بعد مسئیبت کے بعد یہ نہ سمجھیں مسئیبت ختم ہو جاتی اس کے آمٹر شوک سانٹھیں بعد میں اگر آپ مجھے کچھ سمجھتے ہیں کچھ مانتے ہیں یا کچھ نہ مانے اپنے جیسے ہی انسان سمجھ لیں نوجوان سمجھ لیں کہ میں آپ کی ہی اس گروپ سے ایک بات کروں اپنے اسلامی سکرپٹر سے قریب ہو سب سے پہلے قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھنے کیا رہا ڈالیں فرمان علی صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کا ایک اچھا کمال یہ ہے میں نے وہ پڑھا اس لیے مجھے یاد ہے باقی تمام ترجمہ بہت اچھے معلومات نے کیا ہے فرمان علی صاحب نے کیا کیا ہے ترجمہ میں شروع میں ہی کوئی انڈیکس میں کولن بنا دیئے وہاں دیکھیں جا کر جو نوجوانوں کے مسائس ریٹ کولن ہیں اس سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں سیلیکٹیو آیات کو ان کے ترجمے کو پڑھیں وہ برسز پڑھنے کی ترجمہ پڑھنے پڑھنے ہیں معصومین کی روایات جن میں مسائل موجود ہیں بس یہ کتاب بڑی پیاری موجود ہے مفاتح الحیات کتاب کا نام ہے ایک کتاب ہے مفاتح الحیات مفاتح الحیات مفاتح الجنان کا مطلب ہوا جنت کی چابیاں یہ مفاتح الحیات زندگی کی چابیاں یہ کتابیں لکھنے والے عزدللہ شیخ عبداللہ جوادی تبری عاملی بہت پڑے حالی مدین میں ہمارے مقدس میں یہ اصل فارسی مدین فارسی سے عربی میں بھی ہوگی اور مجھے یاد پڑھ رہا ہے یہ عربی سے اردو بھی ترجمہ ہو چکا ہے آپ جائیں پتہ کریں اس کتاب کو ضرور لیں اس میں تمام زندگی کے جو پورا سرکل ہے جتنے اس میں مسائل ہو سکتے ہیں تمام مسائل کو اس میں انہوں نے جمع کر کے روایات رہیں جوانوں کے مسائل ان کو جناب جمع کر کر انہوں نے جہاں پر جو جمع کیا ہے اس کے علاوہ اسی عنوان پر آپ جا کر کہیں دکانوں پر ہماری جائیں دکانوں پر کہیں جوانوں کے مسائل سے لیٹ میں جوانوں سے سبس پیشل ہیں ان کے کوئی سیکچویل مسائل کیسی بات نہیں کر رہا ہے وہ بھی ایک مسئلہ ٹھیک ہے جوانوں کے ساتھ ان کی منٹلی سے کیس طرح آپ نے مائنڈ کو اس حوالے سے وہ لائن اپ کر سکتے ہیں جوانوں کے دیگر مسائل ان کی جوانوں کے جناب زندگی ان کی تناب شاہتی خانہ وادی ان کی اولاد ان کی معاملات یہ جو مسائل ہیں جس میں گھر گیا جاتا ہے ان کتابوں کو لے کر پڑھیں ماسونین کی روایات کو آپ پڑھیں گے آپ کا دل روشن ہوگا یقین مانیں ہمارے دل پر زنگ آگیا جیسے کھلے ہوئے پڑھے ہوئے زنگ لوہے پر زنگ آجاتا ہے ماسون پرماتے ہیں تمہارے دلوں پر زنگ آجاتا ہے ہماری حدیثوں کو پڑھ کر اپنے دلوں کو زنگ سے پاک کرو نمبر ایک ایک سٹیپ تو یہ ہے یہ وہے جو آپ نے کرنا یہ کوئی آلی مدین اللہ دوسرا سٹیپ آتا ہے میں اپنے سینئر سے مخاطب نہیں ہوں میں اپنے جونئر سے میرے بات پڑھنے والے آنے والے ان سے مخاطب ہوں کہ آپ بھی اپنی تقریر کے انتر پہتالیس پچاس منٹ کی تقریر میں چالیس منٹ اہلے بیت کی بات کریں ان کی فضائل کریں زکر اہدر کریں دس منٹ پانچ منٹ ان مسائل کو ایڈرس کریں میں سمجھتا ہوں پانچ منٹ کی ایڈرس بھی بہت ہے آپ پانچ منٹ مسائل کو ایڈرس کریں پانچ منٹ مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کا سولیوشن پیش کر دیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کی طرف آگئے مثلا آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ جناب ہمارے ہاں بجٹنگ دیں گے ہمارے ہاں بجٹ آؤٹ ہوئے میں آپ معصومین کی روایات میں جا کر بتائیں کہ بجٹ کیسے سیٹ کیے جاتا ہے بجٹ میں اپنے آپ کو کم رکھنے والا ابھی جومنے بجٹ پیش ہونے والا ہے خدا ہمارے ان پیغاموں کو اسمبلی بجٹ کی حفظ تک بھی پہنچا دے کیا یاشی کے نام پر بجٹ نہ بڑھا ہو بجٹ نہ بڑھا ہو تم تو بجٹ بڑھا کر چلے جاؤ گے تمہیں سی پین کی لکیریں مارنی سائن کر کر بھگتنا یہ ہم ہیں کبھی بیس کے بل کے نام پر یہ بھی ایک مسئلہ ہے جوان ہوگا جب اتنے بل بھرنے کو آگیا تو اللہ رسول کے بل کی طرف کھائے گا بھی بجٹنگ کیسے کرنی ہے کفائی شیاری کیسے کرنی ہے میں اگر ایک مبائل سے کام چلا سکتا ہوں دو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کو سمجھائیں میں اگر پینتالیس پچاس ہزار والا اچھا مبائل رکھ سکتا ہوں آج کلک تو نہیں رکھئے تیس ہزار سے اچھا مبائل کوئی ملی نہیں رہے آپ نہیں جائیں دو لاکھ تین لاکھ کی آئی فون پر آپ جناب دو دو لاکھ کے ٹیٹوز بنا رہے ہیں اور پھر ہم سے پوچھتے مولانا ٹیٹو بنانا جائز ہے کس تمہیں بے وکوف نے کہا ہے تم دھائی لکھ ٹیٹو بناو یا ہمارے حالات خود یہ ہوئے ہیں ہم سب خود ٹیٹو بنے میں ہر آج بھی ٹیٹو بنا ہوا یہاں پر آپ کو ڈھائی لکھا ٹیٹو بنا کر پھر آپ پوچھیں مولانا یہ جائز ہے تو پہلے آپ لوگ کر لیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں گلے پر چھوڑی رکھ کر کے جائز ہے یا نہ جائز ہے فضول خرچی کی طرف نہ جائیں کفایت شعاری کی طرف آئیں نحضر بلاغہ میں مولانا فرماتے ہیں کفایت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا جو انسان اپنے بجٹ کو سیٹ کر لیتا نا وہ پھر تھوڑے آماؤنٹ میں بھی خوش رہتا ہے اپنے خرچوں کو کم رکھتا ہے تو ان مسائل کی طرف ہمیں لوگوں کو کوئنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اپنی ندی نسل کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں آنے والے بات 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 اچھے کی امید رٹھنی چاہیے اور اس کیلئے ہمیں پرچیلی خدم پڑھنا پڑ سکتا ہے میں سمجھتا ہوں ہمارا آپ کا اس میٹنگ کو بیٹھا کامیاب ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ آپ نے بہت بہت امدہ انداز میں اور بہت انتہائی روانی اور مختصر انداز میں جو ہے تمام موضوعات پر گفتگو کی دوشتہ اس سے قبل ہم نے جو ہے آپ واقع ہیں میں اپنے ناظرین کے لیے صرف اس چیز کا کلاصہ چاہتا ہوں ارز کرتا چلوں کہ ہم نے جیسے میں سمجھتا تھا کہ دانشور حضرات ہم نے محمد علی سیید صاحب سے گفتگو کی ہم نے کراچی ریورسٹی کے اسلامیک اسٹڈیز کے فیکلٹی کے ڈین جناب زاہید علی زاہیدی صاحب سے گفتگو کی ہم نے شائر علی بیت جناب مزر آتی جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب سے ہم نے اس موضوع پر بات کی نوجوانوں کے نوائندہ شخصیت ہمارے علی مختار زاہیدی انہوں نے ہماری جوائن کیا انہوں نے اس کے پر بڑی اچھی گفتگو کی فرق سے کتنا سا ہے کہ شاید نوجوانوں کو اپنے مسائل کا بہتر طور پر اندازہ نہیں ہے چونکہ ہمیں عموماً یہ احساس ہوئے نوجوانوں کی جانب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن اب جب ہم سنجیدہ تبتے سے بات کرتے ہیں ابھی علامہ صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے تو بہت سے مسائل ہیں اور بہت سے مسائل میں سے ہم نے صرف چند کا حوالہ دیا ہے چند پر بات کر سکیں ہیں ابھی ہم انشاءاللہ آگے بھی بات کریں گے لیکن نتیجہ یہی نکلا کہ ہمارے آج کے نوجوان کو سب سے پہلی بات کہ گھر کی تربیت بہت ضروری ہے اور اس میں ماں کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے یقیناً ماں اور باپ دونوں ہی مل کے تربیت کرتے ہیں لیکن ماں کا کردار زیادہ اہم ہوتا ہے وہ گھر میں دیکھتی ہے اس کے بعد دوسری چیز کے تعلیمی تو بلکل دیکھیں تعلیمی مسئلہ جو ہے اس کو نہ میری بس کا ہے نہ آپ کی بس کا ہے نہ حکومت کی بس کا ہے فیلال ابھی تو تعلیمی حوالے سے تو خر پھر بھی ہمارے پاس اس وقت میں چونکہ گلوبلائزیشن کے بتاعت آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے بہت کچھ ایسا بھی مل رہا ہے جو ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہیں اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اگر ممبر اور محراب کی جانب تو علامہ صاحب نے بہت بہت انداز میں بتایا کہ نوجوان کو خود عالم کے جانب جانا پڑے گا پیاسے کو کوئے تک جانا پڑے گا اور جا کے پھر وہاں سے وہی سوال کرے کہ جناب مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے اور آپ اس کے بارے میں بتائیں اس کو بھی جواب ملے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر حضرات جو موجود ہوں گے اس محفل میں اس مجلس میں تو انہیں جواب ملے گا علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے خطبہ کو ہماری ذاکرین کو ضرورت ہے اس بات کی واقعی اور میں میں گزارش کرتا رہا ہوں اسی بات کی میں بہت شکر گزاروں علامہ صاحب کا کہ انہیں میری بات کو جو ہے وہ ایک میرے لیے سند ہو گئی یہ بات سوری آپ کو انٹریفٹ کر سوری میرا جملہ دوبارہ چلتا ہے میں نے اپنے جونئرز کے لیے کہا ہے کوئی سینئر میرے قطن مخاطب ہے جونئرز میرے مخاطب ہیں کہ جونئرز کریں اور آپ مجھے اس بات کے آخر میں پانچ میرے کی ساتھ دیں ایک اچھی چیز آپ کے علمے لانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے پرورام کا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہت شکریہ میں سوری آپ کو انٹریفٹ کیا لیکن وہ بات اس طرح سے جانے چاہیے کہ میں ظاہر ہے کہ آج تک سیکھنے کی ہی پوزشن میں اور سیکھوں گا تو سکھا سکتا ہوں جونئرز کی میرے دوستوں سے پوچھتے ہیں جو جونئرز ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیسے کیا تجربات ایک اچھی چیز میں آپ کی گوش گزار کروں اور وہ ہے تو اچھی کسی کو بس لگ جائے تو دو روٹیز آکھالے میں ہی طرف سے ابھی آپ نے دیکھا کراچی میں خوجہ کمیونٹی کے الیکشنز ہوئے تھے اس میں جو صدر بنے ان کے جماعت کے ان کے سرنے میں آخر میں آتا ہے نام بھول رہا ہوں مجھے اتنی خوشی ہوئی انہوں نے صدر بنتے ہی پتا ہے کیا اعلان کیا ہے انہوں نے صدر بنتے اعلان کیا کہ میں فاطمیہ یومنیسٹی کا اعلان کر رہا ہوں واہ اچھا یعنی فاطمیہ ہسپیٹل ان کا بنا ہوا ہے دیکھیں میں جملہ آج کہنا چاہوں گا اور پھر میں ان کو کوئی الگ نہیں سمجھ رہا کمیونٹی میں نے شنافت کے لیے بتا دیا آپ کو ورنہ وہ ہمی میں سے وہ ہمی ہے یعنی وہ اور میں یہ بھی خوشی نہیں بنا رہے ہم ہم ہی بنا رہے سکتے ہیں کیونکہ وہ مومنی لیے ہمارے میں مینشن کر رہو ایسا کمیونٹی خوشی کمیونٹی کے آپ کام دیکھیں ہسپیٹلز اسکولنگز اس کے بعد آپ دیکھ لیے جناب ہر شعبے میں ان کے ایک ایسا منظم نظام ہے ابھی میں ایک نگاہ پڑھا ہے میں کئی جگہ خوشیوں میں نگاہ پڑھا چکا ہوں یقین مانی ہے سولہ جگہ پہ سکنیچر ہوتے ہیں ہمارے سولہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے نہیں کہا سہی ہے اتنا سختی کے ساتھ وہ عمل درامت کراتے ہیں چیزوں پر یہ جو ایشیوز ہیں یہ آگے بڑھ نہیں نہ دوسری بات نظف اور خمس پندس میں آپ دیکھ لیچے کتنا مضبوط نظام ہے ہمارے جو ہے خوشی کمیونٹی کے احباب کا اس کی وجہ کیا ہے وہ لوگ پریٹیکل ہیں وہ لوگ پریٹیکل ہیں ان کے پاس مجھے جملہ کہنے دیجئے جو خمس کی رقم جو پہنچ رہی ہے وہ بھی اپنے کاموں میں اس طریقے سے اس کا سرکولیٹ کر رہے ہیں میں پھر جملہ کہہ دوں میں کسی پہ اشارہ نہیں کر رہا مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ کس کس کے پاس اجازے ہیں خمس کی کون لیتا ہے کون نہیں لیتا لیکن میں جملہ کہوں گا اگر یہ جو ریگولیٹی ہے نا خمس کے مارے پاس سائیکل ہے اگر اس کو بھی ہم بہتر کر سکیں اور اس کو عوامی سطح تک لا سکیں اس کی افادیت کو خمس پہ میں سمجھتا ہوں معاملات اچھی ہو سکتے ہیں آج آپ دیکھ لیجئے اس کمیونٹی نے ایک یونیورسٹیک اعلان کر دیا اور مجھے یقین ہے کہ جنابی فاطمہ السلام علیہ کے نام کے سفقے سے انشاءاللہ وہ یونیورسٹی بنانے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اور ایک روپیس راڈ کروں گا ہوں یہاں پر آپ کو جائے کمیونٹی کے جو احواب ہیں اگر بات ہماری پہنچ جائے کوئی پہنچا دے ان سے ہی گزارش کروں گا خدا آپ کے دست و بازو اور مضبوط کرے جنابی زہر آخری شاہ پہ اسی طرح کرم کریں آپ اپنے ان پروجیکٹس کو تمام مومنین کے لیے بھی کھولیں آپ اس کو کمیونٹی سے خاص کریں بہت اچھی بات ہے کمیونٹی سٹرونگ میں پھر کہہ رہا ہوں کمیونٹی سٹرونگ ہوگی تو یہ ہم ہی سٹرونگ ہو رہے ہم ہی ہو رہے وہ شیعہ ہی پہچانا جائے گا لیکن اس کو اور اس طرح کے چیزیں ڈسکس کریں اس طرح کے پلانز ڈسکس کریں آپ دیگر مومنین سے دیگر ادھاروں سے جو ہمارے کام کر رہے ہیں فالہ و بہبود کے ایڈیوکیشنز کے یہ بہت بڑی تعدادیں مومنین کی میں نام نہیں رہا چاہوں گا یہاں پہ رضی حیدر بھائی ہمارے حیدر کردار والے آپ دیکھیں سکولنگ کا کرتا ہے سسٹم رن کر رہا ہے ہمارے جنسہ پہنٹر موڈل سکول ہے ایک قرصے سے مار رن ہو رہا ہے علی علی گرامر اسکول ہے علی اکبر پبلک اسکول ہے الہادی پبلک اسکول ہے کتنے نوعوں کے سامنے ہم روح صادات کے تہج جو چل رہا ہوتا ہے شاہ ولایت اسکول ہے آپ دیکھیں یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں میں کہنا ہوں اس طریقے کی اور چیزیں بنائیں ایک ہسپٹل ایسا بنے کو دار و شفاہ امام حسین کے نام سے بنے اور آخری بات کیا کہ آپ کا ٹائم زیادہ نہ لوں اتبہ حسینیہ یعنی امام حسین کا جو اپیشلی حرم ہے اسی نام سے پیج بھی ہے اور یہ چلتا ہے اگر اس حسطانی حفظہ اللہ کے زیر اثر آپ اس کے مصول عالی ہیں اور جو اس کے نائب ہیں شیخ عبد المہدی کربلہ گا مسئلہ شریف آپ یقین مانیے اتبہ حسینیہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے عراق میں آپ جا کے سرچ کیجئے گا اس پیج کو امام حسین کے دارے کے نام سے اتبہ حسینیہ آپ کو بھیجوں گا باز رہی میں اس کو شیئر کیجئے گا آپ قائم ٹی وی پر تاکہ گراس لیویل تک ہماری چیز پہنچے پسرہ کے اندر پسرہ اتنا یوں کہ یہ طرح سے مضافاتی لاکھا ہے عراق پسرہ تو لگتا ہے کہ جہاں جنگے جمل وغیرہ ہوئی ہے پسرہ میں اتنا بڑا کینسر فری ہسپٹل کھولا ہے امام حسین علیہ السلام کی حرم نے اگر اسحطانی کی نگرانی میں شہدہ مہدی کرولائی کی سربراہی میں کہ اتنا یہ اسی طریقے سے پورے عراق میں ریہیولیشن سینٹر اول ڈیجز ہوم یتیموں کے ادارے شہدہ کی فیملیز کو سپورٹ کرنے والے ادارے سب اتبہ حسینیہ اور آیت الاسستانی کے زیر چلنے والے ادارے ایک جملہ اور کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں نا آج کل آوازیں آتی ہیں باز رہی کونے کھانچوں سے کہ مرضیت مرضییت کیا کر رہی ہے ان سے کہوں گا آؤ دیکھو مرضیئیت یہ کر رہی ہے تم سے جسے دن ہم پودھنے آگے تم کیا کر رہا رہا تب بغلب چھپانے applications مرضییت یہ کر رہ رہی ہے تم جب پوچھتے ہو کھمس کا پیسا کہا جا رہا ہے آپ تمہ بتایے ہم réuss کا پیسا یہاں جا رہا ہے Koms کے پیسے سے ہوزے م solveی کھا رہا ہے مال بھی کھام رہا ہے Angels ہم کھلا خود کربلا میں کس ادارے چل رہا ہے COVID میں اور جن آپ آج تک کئی یتیم فیملیز کو کھانا عطبے کی طرف سے حرم کی طرف سے ایمام حسین کا جو پیسہ حرم میں آتا ہے اس پیسے سے چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں ان مثالوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے ہمیں ایزا مومن ایزا اممہ ہمیں بات کرنے سے جب تک ہم سیکٹرز میں پتے رہیں گے یہ خوزہ کمیونٹی یہ عرب کمیونٹی یہ محجرک کمیونٹی یہ پنجابیوں کی یہ مروہیوں کی یہ جناب نوگائی والوں کی تو ہم نے کر لیا کچھ یہ ہماری شناخت ہے ہمیں ان کو اپنا چار ایٹ کی مسجد نہیں بنا لیے دو ایٹ کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان مثالوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے خدا واند مطال ہماری تابانائی کو بحال کرے ہماری کمیونٹیز کو حفوظ کرے ہمارے علماء ہمارے مراجیے ہمارے سوشل میڈیا کے ایسے ادارے جیسے ٹائم ٹی وی اور حیدر ٹی وی وغیرے سے جب بھی میں رابطہ میں اٹھا ہوں تو میں دعائیں دیتا ہوں کہ آپ لوگ جسے پرکٹیکلی کیا زورت پڑھ یہ پروگرم کو کرنے کے سب آپ بھی کھانے چلے جاتے میں بھی کھانے چلے جاتے گھونے پھرتے بھار آرام سے لیکن نہیں یہ گھنٹہ ہم نے نکال ہے اس کا مطلب ہم چاہ رہے کہ یہ کچھ چینجز ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پروڑک گار ہمیں تمام ٹی وی عمل کرنے کی توفیقہ کرنے وال اگر یہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آہ قبلہ آپ کی دعاوں کا آپ کی مشکلوں کا اپنے دو ایڈوائسز دیں یقیناً آپ کی آواز اس پورم کے گریے بہت سے لوگوں تک پہنچے گی اور بہت دور تک پہنچے گی اور اس پہ انشاءاللہ کام بھی ہوگا بہت شکریہ جیسے آباز بھائی نے ابھی تھوڑے پہلے تمام ان مہمانوں کا شکریہ اعداد کیا اور جو جو ہمارے پوریان میں بات ہوئی ہے اس حوالے سے آباز بھائی نے جو حوالہ دیا ہے میں اپنی طرف سے اپنی پوری ٹیم کی طرح سے ان تمام مہمانوں کا شکریہ اعداد کرتا ہوں کہ شکریہ میں آئے اور انہوں نے بات کی ہمارا مقصد ناظرین یہی ہے جیسے بھی قبلہ نے یہ بتایا سے مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم کچھ کر سکیں اور کچھ پیغام دے سکیں اپنے نوجوانوں کو اور وہ معاملہ کہیں نہیں جا کے حل انشاءاللہ ہو جائے گا جب جب بات ہے اپنی جیسے قبلہ ہم آئے ساتھ موجود ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم کہیں نہیں جا کے اس پرابلم کو ریزولف کر لیں گے ناظرین اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اور اگلے اپنے انشاءاللہ پھر نئے ٹاپک رد آجروں کے جاتے کی اجازت اسلام ہوتے میرے یار تمہارے کہنے سے مسئلہ نہیں ہوتے ہمارے مسائل کہنے سے مسئلہ یقیناً ہوتے ہیں تو آئیے ہمارا ساتھ دیں ہم بلیں گے آپ کی آواز اور پھر یہ ہو جائے گی ہماری آواز ہماری آواز ہماری آواز ہماری آواز